خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید اور آج جمعہ کا دن ہے آج نجم سیٹی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی آنے میں کچھ تاخیر ہے اور امید ہے کہ وہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے لیکن ہم گفتگو کا آغاز مرتضی سولنگی صاحب اور میں آپ کے لیے جو آج کے موضوعات ہیں جو نئی تازہ ڈیولپمنٹس ہیں خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کچھ معلومات بھی لیں گے ہم سولنگی صاحب سے اور کچھ تجزیہ بھی لیں گے اور پھر امید ہے کہ سیٹی صاحب ہمیں جوائن کریں گے تو پھر ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں بڑی بڑی وہ آپ سب کے سامنے ہیں سب سے جو سر فیرس اس وقت عوام کی بیچینی جو ہے غصہ جو ہے مہنگائی کے اوپر اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ پیٹرول کی اب جو قیمتیں ہیں وہ غصہ شروعہ لیولز پر پہنچ گئی ہوئی ہیں اور اسی طرح بجلی کی نرخ جو ہیں ان میں بھی آج اضافہ کر دیا گیا ہے اس کی اوپر بہت ریاکشن بھی آ رہا ہے ریسپونس بھی آ رہا ہے وزراء پریس کانفنسز بھی کر رہے ہیں اور اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کس طرح سے اس بڑے چیلنج کا سامنا کرتی ہے عمران خان حکومت اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آج منظر عام پر آئی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کچھ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور کسی نہ کسی قسم کا کوئی ماہدہ یا کوئی سٹینڈ کوئی سٹینڈ سٹل اگریمنٹ جو ہے وہ عمل میں آ گیا ہے اور اس کی کیا جہتے ہیں اس کے کیا بیگراؤنڈ ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے بڑا سوال یہ ہے تیل پی کے ساتھ تو ماہدہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ایک ہو چکا ہے اگرچہ کس کی تفصیلات خانوز پبلک میں آنا باقی ہیں لیکن وہ ماہدہ کے بعد بھی جو ہے وزیر آباد سے ان کی ڈی موبیلائزیشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ ساد ریزوی جو ہیں وہ ان کی رہائی سے وہ مشروط ہے اور وہ کب ہوگی وہ انقریب ہونے والی ہے بٹ لیٹس سیکھ کہ کیا آگے ہوتا ہے اور باقی جو بڑی ایک الجی ہوئی خبر آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں عالی عوضوں کے اوپر اور ان عالی عوضوں پر جو تقرریاں اور تبدیلیاں عمل میں آئیں گی اس سے پہلے اس کے بعد کیا ہوگا بڑی سپیکیولیشن جاری ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر اور اخبارات میں اور وی لاغز میں لوگ بڑی بڑی جہاں وہاں کی چھوڑ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کوئی ہم باتیں لمبی لمبی نہ چھوڑیں بلکہ آپ کو جو حقائق ہیں جہاں تک جو ہماری انفرمیشن ہے صرف ان پر بات کریں سولنگی صاحب بیلکم اور میرے خال سے سب سے پہلے تو ذرا آپ جو ایک اور جو اہم ڈیویلپنٹ جس کا میں نے ابتدائیہ میں سکر نہیں کیا وہ ڈسکا کے جو انتخابات ہوئے تھے وہاں پر دھانگی کی ایک کوشش کی گئی تھی ان انتخابات کو پھر کینسل کیا گیا کل عدم قرار دے کر دوبارہ انتخابات ہوئے اب اس کی تفسیلی ریپورٹ بھی آ گئی ہے اور وہ بڑی افسوسناک ریپورٹ ہے کیونکہ اس میں دھانگی کا جو ایک تاثر تھا وہ حقائق میں بتل گیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کوشش کی جاری تھی اور افسوس کی یہ بات ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے کہ دھانگی کے وکٹ کی اوپر دھانگی کے زور کی اوپر دو ہزار چودہ میں ملک کو کئی مہینے یرغمال بنائے رکھا اور سارا وقت دھانگی 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 کا شور مچا کر پورے پاکستان میں ایک فضاء بنا دی کہ دھانگی بڑی غلط ہے ایسے خلاف اتراج ہونا چاہیے اب خود ہی وہ کام کر رہے مطلب یہ بھی کمال کی بات ہے اگر پہلے دھانگی کی اور لوگوں نے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بھی وہی کام کریں اگر آپ نے اپنی اخلاقی کم از کم برتری رکھنی ہے گورننس میں تو آپ کا جو حال ہے معیشت میں جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے اب کیا اس پر کہا جائے لیکن کم از کم اپنی اخلاقی برتری ہی ثابت کر لیتے خان صاحب مجھے اس رپورٹ کی بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اس کا خلاصہ بھی آپ بتا دیجئے اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریپیٹ ہونے والے اگلے انتخابات میں شکریہ رزا اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں ایک ہمارے ادارے اور ہماری جو برادری ہے اس کے حوالے سے یہ ایک خبر ہے ہمارے استاد ہیں اور ہمارے سینئر ہیں زیاودین صاحب وہ اکثر ہمارے پروگراموں میں بھی آتے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے وہ خاصے بیمار ہیں اور اسپطال میں ہیں تو ہم اپنے جو سینکڑوں دوست جو دنیا بھر میں ہمارے آج کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کے لئے دعا کریں اور نیک خواہشات رکھیں کہ امید کریں کہ زیاودین صاحب جو ہے وہ جلدی سہتیاب ہو کر ہمارے پروگراموں میں آ سکیں گے آپ سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ ان کے لئے دعا کریں بلکل اللہ ان کو جلدی سہت دے وہ زیاودین صاحب تو نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں مبصرین من کا شمار ہوتا ہے بلکہ وہ قومی اساسہ ہیں ان کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ سمجھئے کہ پاکستان کی تاریخ ہی ہے ایک طرح سے ان کی جو رپورٹنگ ان کا جو کام ہے اور خدا کرے کہ وہ جلد 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 سہتیاب ہو کر گھر آئیں جی سلمگی صاحب رضا ہمارے پاس کیونکہ موضوعات بہت سارے ہیں اور الیکشن کمیشن کی یہ جو رپورٹ ہے آج ہی آئی ہے اور یہ خاصی لمبی چوڑی رپورٹ ہے ابھی ہم اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں ہم تفصیل سے کل اس پر گفتگو کریں گے لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ خاصی ہوش ربا ہے اور یہ بات بغیر کسی شک و شبہ شبہ کی ہے کہ ان انٹخابات کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں پولس کا عملہ بھی شامل ہے جو محکمہ تعلیم کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں الیکشن کمیشن کا جو سٹاف ہے ان کو بھی اس میں گھسیٹا گیا جو ظلائی انتظامیہ ہے وہ اس کا بھی ایک کردار ہے لیکن جو بات ہے ایک کچھ جو نام بھی آئے ہیں ان میں اسی علاقے کی جو خاتون سیاستدان ہیں ڈاکٹر فردوس آشک عوان صاحبہ ان کا نام بار بار آیا ہے یہ جو ڈسکا کی جو دھند تھی لوگوں پر اور انتخابی عمل پر اور جمہوریت پر اور پاکستان کے مستقبل پر دھند چھانے کا جو عمل تھا اس میں اس رپورٹ کے حساب سے ان کا ایک اہم کردار ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جرم ہے یہ پاکستانی عوام کے ساتھ سنگین جرم ہے کہ آپ ان کو ان کی حقے رائے دہی سے محروم کریں اور یہ کوئی سویل معاملہ نہیں ہے یہ فوجداری معاملہ ہے یہ کرمنل ایکٹ ہے جن جن لوگوں نے کیا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ویسے تو آج بھی قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے اس کے اندر خاصہ شور ہوا ہے اور حکومت دونوں ایوانوں سے بھاگ گئی ہے کیونکہ وہ ان کے پاس قورم کو پورا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے دونوں ایوانوں میں جہاں پر حجب اختلاف کے جو ارکان تھے سینٹرز اور ارکان قومی اسمبلی انہوں نے بھرپور احتجاج کیا جو مہنگائی اور جو پیٹرول بم اور یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ جلد ہی جب اس کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اور اس کے علاوہ بھی مجھے یقین ہے کہ حجب اختلاف یقجہ ہو کر مطالبہ کرے گی کہ اس کی جو تحقیقات ہے وہ اعلیٰ سطح پر کی جائے اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کھرا کھرا نکالا جائے کہ کھرا کہاں سے شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ آپ نائب قاسد کو اور اسسسٹنٹ فلاں کو اور چھوٹے جو لوگ ہیں ان کو سزا دینے سے کام نہیں چلے گا بالکل اگر الیکشن کے اندر دھاندلی کی کوئی کوشش ہوئی ہے جیسا کہ اس رپورٹ سے صاف ظاہر ہے تو یہ چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوئی ہوگی اس کے ڈانڈے جائیں گے دور تک تو جو اس کی جو قیادت فرما رہے تھے ان تک اس سرے کو جانا چاہیے نہ صرف یہ کہ پارلیمان میں یہ معاملہ جانا چاہیے بلکہ اعلیاتی عدالتی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ سنگین غداری کا مقدمہ ہے پاکستان کے عوام کو حق رائدہی سے محروم کرنا جو آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ کس طریقے سے عمران خان ایک سو چھبیس دن تک جو ہے چار حلقوں کے نام پر یہاں پر بیٹھے رہے اور جو ملک کو نقصان ہوا اور جس طریقے سے امن و عامہ تباہ ہوئی جس طرح سے چینی صدر کے دورے کو ملتوی کرنا پڑا اور ملک جس طرح کے بہران سے گیا جمہوریت جس طریقے سے کمزور ہوئی وزیر آزم کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یہ معاملہ جو ہے اس کو اتنا سادہ قوم نہ لے لوگ اس کو سادہ نہ لیں یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور معاملہ صرف فردوس عاشق عوان صاحبہ کا نہیں ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ اگر اس میں ملوث ہیں تو وہ کوئی آزاد ایجنٹ نہیں ہے وہ ایک جماعت کی لیڈر تھی ان کو ان کے پاس وفاق میں اطلاعات کی ذمہ داریاں بھی تھی صوبے میں بھی رہی ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم کل مزید تفصیلات جو ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے